اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادو گر قدرت نہیں پا سکتے یعنی جو شخص سورة البقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا یا جادو اس کو نقصان نہیں دے گا یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے سورت البقرہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الف لا میم الف لا میم ذالک الکتاب لا رئی و فی یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں حدل المتقین متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے آئی ہے متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے ابو سید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی وسیعت کیجئے انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے یہ جملہ یاد رکھئے کہ ہر وہ مقام ہر وہ کام جس میں انسان کا دل اللہ کی طرح متوجہ ہوگا جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا وہاں انسان کچھ بھی کر رہا ہو وہ کام اس کا نیکی شمار ہوگا کیونکہ وہ نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے ڈرے اور پھر حرام کام کرے اور اگر کسی طرح انسان فسل بھی جائے تو بھی اللہ کا ڈر اسے واپس پلٹا لے گا وہ پھر انسان ٹریک پر آ جائے گا ہدایت کے راستے پر آ جائے گا اور تقوی کیا ہے بچ بچ کے چلنا ڈر در کے چلنا زندگی کے اس راستے پر تو جو لوگ ڈرتے ہیں ہدایت کی طلب رکھتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے لئے کتاب رکھی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سیدھا راستہ پا سکیں کون ہے یہ متقی؟ اللذین یؤمنون بالغیب وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق اطا کیا ہے یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اسے صرف اپنا نہیں سمجھتے اس پر بخل نہیں کرتے وہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خواہ وہ رزق ہے خواہ وہ علم ہے خواہ وہ اچھی سوچ ہے کوئی بھی چیز جو اللہ نے ان کو اطا کی ہے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور کوئی بھی چیز دینے سے گھٹتی نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے تو اللہ دینے یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تقوی اس شخص کا تقوی ہے ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ان کو وہ مانتا ہے اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں یہی سیدھے رستے پر ہیں اور یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی ہدایت انہی کے لئے ہے اس کے برعکس کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں سخ دل ہوتے ہیں ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی حق کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں پرچانتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے ایسے ہی لوگ ان کو خواہ کتنا بھی ڈرائے جائے آخرت کے بارے میں اللہ کے غزب کے بارے میں لا يؤمنون ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے جب کوئی حق نہیں چاہتا جب کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ سبحانو تعالیٰ پھر اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت شین لیتا ہے اس لئے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یعنی جو لوگ حق قبول نہ کریں حق کو جان لینے کے بعد پھر ان کا انجام عذابِ عظیم ہے اور پھر ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے مومن ہیں ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے کافر اور منکر ہیں اور ایک وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے جن کی زبان اور دل میں فرق ہے تو اس لئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر انہیں زبان سے کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مومن نہیں مانتے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں جھوٹ بول کر کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے کہ دل کسی اور چیز کے گواہی دے رہا ہے ایمان کچھ اور بول رہی ہے دل میں اللہ پر ایمان نہیں سچا ایمان نہیں اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے لیکن زبان سے دہرات دیتے ہیں اس موقع پر ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے اور بالاخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے سارے عامال کا حساب دینا ہوگا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے اور کیا ہم واقعی اس یقین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہماری زبانیں دوراتی ہیں اور ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہ سما جائے دل کے اندر نہ اتر جائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی یعنی یو مین اٹ یخادیون اللہ واللہین آمنو اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو دراصل وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں حالانکہ وہ ہوتا نہیں اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہوتا ہے یخادیون اللہ واللہین آمنو وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یاد رکھئے یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہ ہو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے اپنی غلطی کو نہ جاننا اپنی غلطی کو نہ ماننا اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا یخادیون اللہ واللہین آمنو وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مردن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے مفقود ہو چکی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے دنیا کی محبت کی بیماری ان کی ترجیحات پرائلٹیز فرق ہیں ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں ان کے اندر صحیح ایمان نہیں ان کا دل کھوکلا ہے ان کا دل مریض ہے تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں فزادہم اللہ مردہ تو اللہ نے ان کی مرض اور بڑھا دی کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتی چلی جاتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے واقعہ کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور کہتی ہے یاد رکھئے منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے قیس کہتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے بھی سنا اے لوگوں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے جھوٹ ایمان سے الگ ہے غلط بیانی ایمان سے الگ ہے یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہوگا تین باتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا اگرچہ وہ روزے رکھے اگرچہ وہ روزے رکھے نماز ادا کرے حج اور عمرہ کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ خسلتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے کوئی پوچھے کہاں گئے تھے تو انسان اصل جگہ نہ بتائے کچھ اور بتائے جائے مشرق کو اور بتائے مغرب کا کیا یہ جھوٹ ہے یا نہیں باز وقت ماں باپ پوچھتے ہیں استاد پوچھتے ہیں کام کیا تھا تو انسان صاف انکار کر دے اگر چھپانا چاہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا غلطی اپنی ہو اور کسی اور کی ذمہ لگا دے بہتان لگا دے وعدہ کرے اور خلاف برزی کرے کیا یہ سب جھوٹی کی قسمیں نہیں جھوٹا وعدہ جھوٹے لارے جھوٹی باتیں اور انتہائی مبالغہ عمیزی پر مبنی باتیں دل میں کسی کی محبت ہے نہیں اور بلا وجہ اس سے اگر کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو محبت کے دعوے کرتا رہے جھوٹی تعریفیں کرنا یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی انسان اپنے کال کا اپنی بات کا سچا اور کھرا اتنا ہو کہ جب بات کرے تو دیکھے کیا دل ساتھ دے رہا ہے اندر بھی وہی ہے جو زبان پر ہے ورنہ نمازے روزے حج زکاة عمرہ یہ سب ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا گیا ان کے لئے دردناک عذاب کیوں ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں جس میں ہوں وہ جو بھی کرے وہ منافق ہے پکا منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے یعنی امانتوں کا پاس نہ رکھے کسی اور کی چیز کی حفاظت نہ کرے اور یہ عادت سب سے بدترین عادت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی یعنی صحابہ کو جسی سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ جھوٹ تھا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلہ رہتا حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی یعنی آپ کا اس سے تعلق اور اس سے محبت اور توجہ ختم ہو جاتی تو اس واقعے پر میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی کہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کون کون سی بات ہے جہاں پر ہم غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا میں کسی برے انجام اور برے شہرت سے بچنے کے لیے بعض وقت ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں تاکہ ہم بدنامی سے بچ جائیں یا ہم جو ہوتے نہیں وہ بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے لوگوں پر اپنا امپریشن قائم کرنے کے لیے لیکن اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام نہایت بیانک ہے عذابن علیم ہے دردناک عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فریب کے سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا اور پھر دردناک عذاب کی ایک جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا اُبلتا پانی تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں یعنی آنتیں وغیرہ یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے نکل جائے گا اور پھر دوزخی کے ساتھ یہ گرم پانی کا عمل پہلے کی طرح ہو جائے گا یعنی پھر دوبارہ ویسے ہی ہوگا ایک دفعہ ہو جائے گا پھر جب پاؤں سے پانی نکل جائے گا وہ آنتیں وانتیں پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ پھر سر پہ ابلتا پانی ڈالا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو ہم سب کو قرآن پڑھتے وقت اور اس رمضان میں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے وَشْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ اور پھر جہنم میں نہ صرف یہ کہ ابلتا پانی اور بہت سے اور عذاب ہوں گے بلکہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے یعنی بہت موٹے موٹے جو اگر ایک بار کسی کو ڈس لے تو چالیس سال تک ان کا زہر محسوس ہو اور جہنم میں خچروں یعنی گھوڑوں جیسے بچھو ہوں گے جو ایک بار کسی کو ڈس لے تو چالیس سال تک ان کا زہر محسوس ہوتا رہے تو اس لئے معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے جھوٹ کو تو اپنی زندگی سے نکالنا ہی نکالنا ہے کیا ہوا وقتی طور پر ماں باب ناراض ہو جائیں گے لیکن جھوٹ سے نکلنا ہے کیونکہ یہ ہماری آخرت کے لئے نہایت نقصان دے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں یعنی اپنے بگاڑ کو اپنی خرابی کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں صلاحیت نہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ یعنی صحابہ کی طرح سچے مخلص مومنوں کی طرح تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں یعنی صحابہ ان کے نظر میں بے وقوف تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جھوٹ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمارٹ سمجھا جاتا ہے اور جو سچا ہو کھرا ہو اسے بے وقوف کہتے ہیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاک کر رہے ہیں اللہ ان سے مزاک کر رہا ہے اور ان کی رسی دراست کیے جا رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ان کو وقتی طور پر فائدے ہو رہے تو اس پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ تو امحال ہے محلت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذابی کی ایک قسم ہے جس کو یہ پہچانتے نہیں کیونکہ یہ حق کو نہیں پہچانتے تو اپنی سزا اور انجام کو بھی نہیں پہچانتے اسی لئے ہماکت میں مبتلا ہیں اور غلط رستوں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خدید دی مگر یہ سعودہ ان کے لئے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ بہریں ہیں گنگدیں ہیں اندیں ہیں یہ اب نہ پلٹیں گے جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے جب قرآن کا نور دین کا علم سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اچھائیاں برائیاں سب سمجھ آنے لگتی ہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں لیکن منافقین کی مثال دی گئی کہ ایسے لوگوں کو جو حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے حق کے مطابق خود کو نہیں بدلتے وہ حق کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اس ہدایت سے اس نور سے اس روشنی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ پلٹتے نہیں اصلاح نہیں کرتے حق کی طرف نہیں لوٹتے اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویان قریب بجلی ان کی بسارت یعنی آنکھیں اچھک لے جائے گی یعنی اندھیرے میں تیز بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے جسے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بالکل ہی ختم کر دیتا یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور اور علم آنے کے باوجود بھی نہیں بدلتے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دین کو ایکسپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں دنیا کے فائدے جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا تو ہمارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا ہمیں اس جوب سے نکال دیا جائے گا ہماری لوگوں کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گی ہم لوگوں کے اندر جھوٹی شیخیاں نہیں بگار سکتے اور اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے جو ہم ہے نہیں تو ایسی صورت میں جب انہیں پتا چل بھی جاتا ہے تو وہ نہیں آگے بڑھتے اور دین کے صرف اتنے احکامات لیتے ہیں جن پر چلنا آسان ہوتا ہے اور جب اندھیرہ آتا ہے مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے پلٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ انہیں محلت دیے ہوئے ہے اللہ چاہے تو ان کی صلاحیت مکمل طور پر سلب کر لے چھین لے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں پھر فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے سب کو مخاطب کر رہا ہے اے تمام لوگو عبدو ربکم اللذی خلقکم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے کیوں لالکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے اور پھر اسے حساب لینا ہے تمہارا اور اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق یہ ٹیسٹ کا پیریٹ نہیں گزارا تو پھر شامت آنے والی ہے جو اس شامت سے بچنا چاہتا ہے اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سرنڈر کر دے سبمٹ کر دے پوری طرح اللہ تعالی کے حکم کے تابع کر دے کون ہے وہ پہچانو اپنے رب کو کائنات کی نشانیوں سے وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ یعنی شرک مت کرو کسی اور کو اللہ کی طرف مت اہمیت دو کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسے اللہ سے کی جاتی ہے کسی اور پر ایسا اعتماد مت کرو جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے توقل، انعبت، رجوع سب کا سب اللہ کے لیے عبادت، سجدہ، دعا، آہوزاری اور سارے نیک عامال صرف اپنے رب کے لیے اور اسی کا نام عبادت ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور ہاں عبادت کرنے کے لیے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو چیلنج کیا گیا کہ یہ کہ قرآن سچی کتاب ہے کوئی اور اس کے مقابلے میں ایسی کتاب نہیں لا سکا کتاب تو کیا ایک صورت بھی نہیں تو پھر اپنے سارے ہم نواہوں کو جمع کر لو بلالو سب کو پوری دنیا کے سکالرز کو کٹھا کر لو اگلوں پچھلوں کو کٹھا کر لو جنوں انس کو کٹھا کر لو تاکہ اس جیسی ایک صورت بنا لو اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تمہیں ایسا نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندن بنے گئے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے تو آج کے نئی نسل جو الہاد کا شکار ہو رہی ہے جو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے اور کوئی آج تک اس جیسا کلام نہیں لا سکا لہٰذا اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے اپنے رب کو پاؤ اور اپنے آپ کو اس کے حکم کتابے کر لو اس کا فرما بردار بنا لو اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو کیونکہ خواہشات پر چلنے سے چند دن تو تم خوش ہو سکتے ہو لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت کا سامنا ہوگا اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہو تو کتاب کو پڑھو کتاب میں شک ہے تو شک کو دور کر لو اور پھر وَبَشِّرِ اللَّوِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ریبِ غمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے یعنی اگر تم ایمان لاکر نیک عمل کرو گے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشیاں ہیں وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا کبھی بھوک نہیں ستائے گی کبھی گرمی نہیں لگے گی کبھی کوئی بیماری اور تکلیف نہیں آئے گی وہ ہے اصل گھر وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے آج ہم نے اس دنیا میں کام کرنا ہے ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب اس جیسی صورت تم بنا کر لاؤ جب کوئی نہ لا سکا تو پھر لوگ قرآن میں مین میخ نکالنے لگے اور یہ کہ معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ انداز کیا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اگرچہ قرآن میں مچھر کی مثال نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہیں ایک چھوٹی سے اپنی مخلوق جو ہے اس کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ارگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے چھوٹی سی چیز جو انسان پکڑنا چاہے تو آجز آ جاتا ہے جو اندھیرے میں انسان کا خون چوس کے چلی جاتی ہے جبکہ ہماری لیبارٹریز کو اچھی خاصی روشنی میں بلڈ ڈرا کرنا پڑتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالی کو اپنی کسی بھی تخلیق کے چھوٹا ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں اس نے جو کچھ بنایا پرفیکٹ بنایا کمال کا بنایا جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے ربی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سرکار اتنے بڑے اللہ تعالی اور ایسی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے اور اللہ سے وعدہ ہم نے کیا کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ اصل معبود تو ہی ہے ہم تیری عبادت کریں گے تیری ہی بات مانیں گے لیکن اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر یہی فسخ ہے یہی نافرمانی ہے اور پھر دوسری طرف بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتے ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم حقوق اللہ کو پہچانے اور دوسری طرف حقوق اللہ بات کو پہچانے پھر فرمایا یہ ساری مثالیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہو تو پھر دیکھو بتاؤ تو صحیح کیسے تم یہ انکار کر سکتے ہو اللہ کی ذات کو کیسے ڈنائے کر سکتے ہو اپنے وجود پر غور کرو تمہارے ہاتھ ماؤں گواہی دیں گے کہ یہ خود سے خود نہیں بنے وَكُنْتُمْ أَمْبَاتًا تم کچھ نہ تھے تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی بخشی ماں کے پیٹ میں ان اندھیروں میں تمہارے وجود کے اندر اس نے روح ڈالی تھی اور اگر وہ نہ ڈالے تو دنیا بھر کے سارے ڈاکٹرز بھی مل کر سائنٹسٹ مل کر روح نہیں ڈال سکتے اور اگر وہ نکال رہا ہو تو اس کو روک نہیں سکتے تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ پھر موت کے بعد پھر زندہ کرے گا پھر زندگی دے گا کیونکہ ہر چیز پیرز میں ہے موت زندگی موت زندگی اور پھر بس اس کے بعد ختم معاملہ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے کس لیے حساب کتاب کے لیے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے یعنی تمہیں نہیں بنایا تمہاری ضرورت کی تمام تر چیزیں پیدا کی جدھر بھی نظر اٹھاؤ جہاں بھی دیکھو پہاڑوں کی طرف دیکھو یہ سمندروں کی طرف یا سبزیوں اور فصلوں کی طرف یا اپنے زمین کے نیچے کی مٹی کو اور اس سے نیچے جو کچھ اس نے تمہارے لیے رکھا ہے ان ساری چیزوں پر نظر ڈالتے جاؤ یہ کس کے لیے بنائی گئی تمہارے فائدے کے لیے کس نے بنائی خود سے نہیں بنائی اللہ نے بنائی اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کا احسان نہ بھولو فمستوائل السما صرف زمین نہیں بنائی آسمان بھی بنایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت العلیم بیان ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا واقعہ بتایا گیا کہ انسان کیسے پیدا ہوا کس طرح دنیا میں آیا کیا عزاز اور اکرام اس کو نصیب ہوا اور اس کا مقام کیا ہے اور اسے کرنا کیا ہے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آنے والی ہے اور جنات کے بعد انسان جو دنیا میں آئے انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے کیونکہ اس کو تو آزادی دی جا رہی ہے اور وہ خون ریزیاں بھی کرے گا آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں فرشتوں کی خوراک یہی ہے اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل کرنا اور فرشتوں کی یہ تسبیح جو ہے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ یہی کلمات تھے اور اللہ تعالی کے بھی یہ کلمات نہایت پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو کونسا کلام زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھئے تین دفعہ سبحان اللہ تو اللہ سبحانو تعالی ہم سب پر مہربان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا اگر اللہ تعالی ہمیں نہ بتاتا کہ اس کی پسند کیا ہے کیونکہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اب آپ کو بھی پتہ چل گیا تو اس تسبیح کی کسرت کیا کیجئے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و سنہ کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیس کر رہی رہے ہیں فرمایا میں جاندہ ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں تو یہاں پر آدم علیہ السلام کا عزاز کیا تھا پرشتوں کے مقابلے میں کس بنا پر تھا علم کی بنا پر لہٰذا ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹس جس چیز کو دینی چاہیے اور جس چیز کا شوق رکھنا چاہیے وہ علم ہے اسی میں عزت ہے اسی سے انسان کا مقام اور وقار بنتا ہے اور وہ علم جو انسان کے اندر پر تقویٰ پیدا کر دے اللہ کی پہشان کروائے کیونکہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ فرشتے آدم کے آگے جھک رہے ہیں سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا فرشتے جھک گئے ابلیس نہیں جھکا دونوں میں کوئی فرق ہے ایک انسان جھکتا ہے ایک انسان نہیں جھکتا دونوں میں فرق ہے ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا ایک اللہ کی بات مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا دونوں میں فرق ہے جی ہاں تب آپ دیکھی کیا ہوتا ہے اس کے نا جھکنے کی وجہ کیا تھی وَسْتَكْبَرَ تَكَبُر کہ میں بڑی چیز ہوں اور اس طرح وہ نا فروانوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو کچھ چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا وَنَا ظَالِمَوْمِنَ شُمَارُ ہوگے آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے اس طرح انسان زمین پر اتر آیا تھا اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آدم علیہ السلام نے بھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بات بھولا دی تو اس کا نقصان کیا ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اور پھر اس ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا تھا توبہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہم نے اپنے رمضان کا ایک تارگٹ کیا رکھا ہوا بخشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کوشش محنت اور جد و جہد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور اس کے لئے کیا کرنا ہے وہی کلمات خوب پڑھنے ہیں جو آدم علیہ السلام میں پڑھے اور جو یونس علیہ السلام میں پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور جب آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہوں اس وقت کیا یاد کریں اپنا کوئی گناہ یاد کریں اپنی کوئی غلطی یاد کریں قلنہ بی تو منہا جمعہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا تو خوف اور رنج کس کے لئے نہیں جو ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہدایت کی پیروی کرنی اور صرف کرنی نہیں بلکہ اس کے لئے دعا بھی مانگنی ہے کیا دعا اہدن السراط المستقیم اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی انہیں ہر طرح سے فضیلت عطا کی لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹڈ لیا جیسے ہم اپنے مسلمان ہونے کو قرآن کے پڑھنے کو ان نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھے ہم مسلمان ہیں ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے ہم جو چاہیں کر لیں ہم بھی بڑے اللہ کے لاد لیں باقی سب لوگ تو جہنم میں جائیں گے لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں اس لئے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں تو بنی اسرائیل کے بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھی اور عقائد میں جب خرابی آ جاتی ہے تو پھر عامال بھی بگڑنے لگتے ہیں عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے انسان کی سوچ بگڑنے لگتی ہے تو پھر اس کا عمل اور اس کی گفتگو اور اس کا رویہ اور معاملہ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سب کے اندر خرابی آتی کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے امت مسلمہ کو خطاب کرنے سے پہلے پچھلی امت کو ایک دفعہ پھر دعوت دی کہ تم اب بھی اس پیغمبر کو جو تمام عقائد کی خرابیاں دور کرنے کے لئے آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ ان کی بتائی تعلیمات پر چلو تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے پچھلی اس قوم کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا کیوں تاکہ ہم اس تیز سے بچ جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب ان پر ٹوٹا تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے اسرائیل کے بچوں بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی یعنی دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی فضیلت وَأُوفُوا بِعَهْدِ اُوفِ بِعَهْدِكُمْ تمہارے میرے ساتھ جو اہد تھا اسے تم پورا کرو میرا اہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا یعنی تم تورات کے حکامات کی پابندی کرو تو میں بھی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا وَإِيَا يَفَرْحَبُون اور تم مجھی سے ڈرو کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو تمام انسانوں کو اپنی نجات کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکاری مت بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غزب سے بچو یعنی میرے دین اور میری اس کتاب کے ذریعے دنیا مت کماؤ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے احکامات کو مت بدلو اور نہ جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو حق حق ہے خواہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے نماز خائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو لوگ میری آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ یعنی اجتماعی عبادات کا احتمام کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کا راسہ دکھاتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کل ہم نے تلاوت پر بہت بات کی تھی تلاوت کا معنی صحیح طور پر اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اتباہ بھی ہے تلایتلو تلون سے اس کو فالو کرنا حالانکہ تم کتاب کی تلاوت یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوئے تم اس کو پڑھتے ہو سمجھتے ہو اور پھر اس کے باوجود تمہاری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے کیوں ایسا ہوتا ہے جب انسان دنیا کے لالت جب مبتلا ہو جاتا ہے یا آخرت کو بھول جاتا ہے یا پھر اس کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو کوئی بھی وجہ ہو انسان کے لئے حل کیا ہے یعنی جب بھی انسان کا قرآن پر اللہ کی کتاب پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کمزور پڑھنے لگے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ نمبر ایک صبر سے کام لینا چاہیے اور نمبر دو صلات سے اللہ کی طرف مزید رغبت کرنی چاہیے مثلا دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا کریں اللہ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ تو اس کام کو میرے لئے آسان کر دے نمازوں میں خوش ہو خوضو نہیں اللہ ہی سے مانگے ہجاب کرنا مشکل ہے اللہ ہی سے توفیق مانگے مال خرچ کرنا مشکل ہے اللہ سے توفیق مانگے جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے اللہ سے توفیق مانگے جہاں جہاں جو کچھ بھی چاہیے چھوٹا یا بڑا سب اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لئے آسان کر دے اسی طرح زندگی کے عام مشکلات میں بھی جہاں کہیں آپ سمجھے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے کوئی غم ہے کوئی رکاوٹ ہے زندگی میں کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لیکن لوگ سب دنیا سے باتیں کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن ایک نماز ان کے لئے مشکل ہوتی ہے یعنی جتنی دیر میں ہم ایک فون کال کر کے کسی کو ایک غیبت بھرا پیغام دیتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں کیا اتنی دیر میں نماز نہیں پڑھی جا سکتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جب کسی کو اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے پہلے نفل پڑھ لیں اللہ سے خوب رو کے دعا کر لیں آپ یقین کریں آپ کے دل میں اتنی ٹھنڈک آئے گی کہ دل ہی نہیں چاہے گا کسی سے بات کرنے بتانے کے شاید نوبت ہی نہ آئے کیونکہ نماز اللہ سے بات کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو اپنے قصے کہانیاں اور مسائل سنانا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی مسائل لے کر آئے تو آپ اسے کے اسی وقت پہلے جا کر وضو کریں دو نفل پڑھیں خوب رو کر دعا کریں اس کے بعد اپنا مسئلہ بتائیں مجھے کس کا حق زیادہ ہے کہ اس کو مسائل بتائے جائیں اللہ کا حق کس کے پاس اختیار ہے کون العلیم ہے کون الحکیم ہے کون القدیر ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ساری قوتیں ہیں تو پھر ہم بندوں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے پہلے اللہ سے مانگیں پھر وہ رہنمائی کرے گا کہ کہاں جاؤ اور انسان کو الہدہ البیانی جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے جو رہنمائی ملتی وہ بھی پھر مل جاتی وانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں بتا سکتے چاہے دس لوگوں کے پاس گھوم پھر کے آ جائیں آپ کے مسائل وہی کے وہی رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دور نہ کرے تو یہ اس نماز کو بھاری نہ سمجھیں ہاں جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے نماز حلقی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جو اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالی سے ملنا نہ پسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا نہ پسند کرتا ہے اپنے دل کو ٹٹھو لیے کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کیا مجھے اس بات کی چاہت ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کو دیکھوں اس کا دیدار کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ساری محبتیں اس محبت میں سما جائیں یہ دنیا کی محبتوں کے تجربے تو اللہ تعالیٰ دراصل اپنی طرف لانے کے لئے کرتا ہے ان چیزوں میں اٹکنے کے لئے تھوڑی ہے کہ آپ کسی بھی انسان میں اٹک جائیں اپنی اولاد میں اٹک جائیں یا بہن بھائیوں میں یا والدین یا کسی بھی چیز کی محبت میں یا مال و دولت کی محبت میں یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے خوشنما بنائی ہیں انسان کے لئے مزین کی ہیں تاکہ انسان کو ایک اچھی خوبصورت چیز کا تجربہ ہو ایک محسوس چیز کو دیکھ کر غیر محسوس اور غیر معلوم چیز کو ایکسپیرینس کر سکے اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا تو جب کسی بھی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اس کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف موڑ دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کا معنی سمجھ آنے لگے گا اور حقیقت یہ کہ انسان کے دل میں اصل خوشی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس محبت کی علامت کیا ہے اس محبت کی علامت نماز سے محبت ہونا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں محبت ہے یا نہیں تو دیکھئے نماز کی طرف قدم کس طرح اٹھتے ہیں کس شوق کے ساتھ آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور نماز سے کتنا گھبراتے ہیں اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں یا نماز بوجھ ہے تو سمجھیں اللہ سے کوئی محبت نہیں عیسیٰ کتنی بھی باتیں کتنی بھی دعوے کر لیں پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہتی انامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور اس بات کو کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لئے نجات تو ہے ہی ہے ہمارے لئے تو کوئی عذاب نہیں کوئی پکڑ نہیں کوئی مشکل نہیں ہم جو بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تم بھی قیامت کے دن سے ڈرو کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہ رکھتے ہوئے اور کوئی اور تمہاری جگہ آکے بدلہ فدیہ نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بزرگ ان کے دیکھ لوگ ان کے لئے سفارش کر دیں گے اور وہ ان کو بچا کر نکال لے جائیں گے تو اس حقیدے کی تردید کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا تم خود اپنے لئے کچھ کرو پھر آگے کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی احسانات کی قدر نہیں کی تو پھر کس طرح ان کی شامت آئی انجام بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا اور ان کے رویوں کو بھی بتا دیا گیا یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لئے کہ ہم اپنے رویوں پر اپنے طریقوں اور اپنے آمال پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وَإِذْنَجَّئِنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرَعُونَ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ وہ جب ان کو لے کر نکلے تھے مصر سے انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لئے رستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں یعنی تمہارے دشمنوں کو غرقاب کیا یعنی ڈبو دیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلائنی چالیس راتوں کے لئے بلائیا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے شرک میں مبتلا ہو گئے اس وقت تمہیں بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید اب تم شکر گزار بنو یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاسکو تو شرک سے بیدت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہر دور میں اور فرقان یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے کچھ گناہ صرف زبانی توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو کلام کرتے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا زندہ کر دیا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات کی تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ کتاب تب پڑھیں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں ہم خود بھی دیکھنا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام ستر لوگوں کو لے کر کوہتور پر گئے لیکن پھر کیا ہوا یہ بہت ہی غلط مطالبہ تھا وہاں ان پر بجلی گری سب مر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے احکامات کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر بات میں حجت بازی کرے ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا بادل کا سایہ کیا من و سلوہ کی غزات تمہارے لئے فراہم کی یعنی جب مصر سے نکل کر سہرائے سینہ میں گیا اور وہاں پر صرف سہرائے سہرائے تھا کوئی درخت نہیں تھا کوئی سایہ اور اوٹ نہیں تھی تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سایہ مہیا کیا اور کس طرح کھانے کا انتظام کیا من و سلوہ اتار کر اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور حجت بازی کرنے لگے پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ یعنی ہجرت کرنے کے بعد مصر سے سہرہ پار کر کے ایک بستی کا حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر چلے جاؤ اس کی پیدا بار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن یعنی استغفراللہ استغفراللہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے لیکن کیا ہوا یہاں بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مزاک اڑائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر اپنا عذاب اتارتا ہے جیسے بنی اسرائیل پر اترا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی کیونکہ سہرہ میں پانی نہیں تھا تم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا اسا مارو چنانچہ اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کونسی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہر وقت من و سلوہ نہیں کھا سکتے روز ایک ہی ڈش اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لسن پیاز دال یہ سب چیزیں پیدا کرے جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غزا میں سادگی اختیار کرتے ہیں وہ کھانے کے لئے نہیں جیتے وہ ہر روز نئے نئی ریسپیز اور نئے نئے مانیوں کی تلاش میں نہیں ہوتے وہ ایسی غزا کھاتے ہیں جو رزقی طیب میں آتی ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکیں اپنی عبادت کو بہتر کر سکیں اور دنیا میں آ کر پروڈکٹیو لائف گزارے کہ واقعی اس سے کچھ کر کے اپنی آخرت کما کے جائیں لیکن جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوتا جب بھی کسی انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر اس کے یہ طریقے ہوتے ہیں اور پھر اس میں بھی آپ دیکھئے انداز دیکھئے ان کا خود دعا نہیں کرتے آپ دعا کیجئے آپ ہمارے لئے دعا مانگ دیجئے اس شخص سے نکمہ اور کون ہوگا جو اپنے لئے خود دعا بھی نہ کرے وہ بھی کسی اور سے کروانا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی وجہ ہے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو اللہ نے تمہیں آسمانی غزا دی اور تم زمینی غزا کے پیچھے دوڑ رہے وہ صرف زبان کے ذائقے کے لئے اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تو مانتے ہو وہاں مل جائے گا سبزی کے دکانوں میں سب کچھ ہے آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ زلط و خاری اور پستی اور بدھالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیاز سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شریعت سے نکل نکل جاتے تھے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا غزب اللہ کی لانت اور ناراضگی کیوں آئی کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کی حتیٰ کہ جو لوگ ان کو ہدایت کی بات بتاتے تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا ان کو بھی قتل کیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یقین جانو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا عیسائی یا صابی جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لئے وہ جو چاہیں کریں ان کو کوئی نافرمانی نقصان نہیں دے گی تو اللہ سبحانو تعالی نے نجات کا کرائیٹیریا بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کسی کی نجات کسی کی بخشش اس بنا پر نہیں ہوگی کہ کون کس فیملی کا ہے کس امت میں سے ہے کس گروہ کا ہے کیا نام ہے اس کا کیا ذات ہے اس کی نجات کے لئے کیا ضروری ہے ایمان اور عمل صالح ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف اچھے اچھے کام بھی ہو من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلہم اجرہ مند ربہم تو ان کو ان کے رب کے نزدیک اجر ملے گا اگر ایمان میں کوئی خلل ہوا یا نیک کام نہیں ہوئے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر چند باتیں مزید بنی اسرائیل کے بارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے اہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے تو اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے رہتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک وارننگ کے طور پر کوہتور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر اس چھت کی طرح مولک کر دیا کہ مانو اللہ کی بات برنے یہ تمہارے سر پر گرے گا اگر کوئی یہ کہے کہ چھت سر پر گرے گی تو کیا کریں گے وہ بات نہیں مانیں گے سب نے کہا ہم مانیں گے مانیں گے اور پھر اللہ تعالی نے معذاب ٹال دیا اور اس کے بعد وہ پھر ویسے کہ ویسے ہو گئے پھر تم اپنے اہد سے پھر گئے تو یہ یاد رکھئے کہ اللہ کے نام پہ جو ہم وعدے کرتے ہیں جو نظریں مانتے ہیں اور جو اپنے اندر ارادے کرتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور جو قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر عمل کی بھرکور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا پھر مزید محلت دے دی پھر تمہیں اپنی قوم کی ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی چھٹی کا دن تھا ہالی ڈے تھا اور ان کو منع تھا کہ یہ کاروبار نہ کریں مچھلیاں نہ پکڑیں لیکن انہوں نے کیا کیا چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھی تو جمعہ کی شام کو جان لگا کر اتوار کی صبح نکالتے اور اس طرح ایک ہیلہ سازی کرتے ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے جس سے روکا گیا اصل مقصود تو تھا کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں نہ لو انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن نہیں لے رہے لیکن مچھلیاں تو وہی تھی نا جو ہفتے کے دن آئی تھی بات تو وہی تھی تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے رہتے ہیں آنے والا نہیں فرمایا کہ ان کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے سب تم پر لانت کریں اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرے گا اس میں منمانی تبدیلی کی یاد رکھئے کبھی قرآن اور سنت کے ساتھ ٹیمپننگ نہ کریں اپنے منمانے مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاک اڑانا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاک کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ عوصت عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے ساپ ساپ پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہیں سب کچھ پوچھ کے بھی کہا ابھی بھی نہیں سمجھائی کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے انشاءاللہ بس کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جسے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھیشتی ہے صحیح سالم اور بیداخ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے ورنہ ایسا کرنے والے نہیں تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز ایٹ ایز لے لینا چاہیے سمپل وے میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے انہیں کہا گیا تھا گائے زبا کرو وہ زبا کر دیتے بس بات پوری ہو جاتی لیکن انہوں نے سوال کر کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو زبا کرنے کا عمل اپنے لئے بہت مشکل بنا دیا لیکن اصل میں یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی آیات اور احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے ہمیشہ جب اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل لگے تو اپنے آپ سے کہا کریں رضی تو باللہ ربن رضی تو باللہ ربن رضی تو باللہ ربن اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے اللہ کا حکم سچا ہے مجھے ماننے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن اصل حق تو یہی ہے فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا لہٰذا مجھے اس سے انکار نہیں کرنا مجھے وہی کرنا جو میرا رب چاہتا ہے مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اللہ کی کتاب کو نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ بحث مباحثیں نہیں کرنے چاہیں جو کہا گیا بس اس کو کر لیا جائے ورنہ بنی اسرائیل جیسا انجام ہوتا ہے اور تمہیں وہ واقعی یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے جو عام طور پر ہوتا بھی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ یعنی اسی گائے کے ٹکڑے سے اس کو مارو دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی بنی اسرائیل کو آخرت پر ایمان لانے کے لئے اتنی واضح واضح نشانیاں دی گئی تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا ہمارے لئے تو ایمان بالغیب ہے نا ہم تو آخرت میں دیکھیں گے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں بنی اسرائیل پر اس درجہ انعام و اکرام تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے ان اللہ دین کفروا جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مان کر دیتے پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے یاد رکھئے دلوں کی سختی کی وجہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اور بار بار کی نافرمانی جب انسان ایک دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے پھر جب دوبارہ خلط کام کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے تیسری چوتھی بار پھر پریشانی ختم ہو جاتی پھر انسان اس گناہ ہمیں مزے لینے لگتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے اور پھر دل مریض ہو جاتا ہے اور جب دل مریض ہو جاتا ہے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی پھر کوئی لاکھ سمجھائے اس کو قرآن مجید کی بڑی بڑی آیات پڑھ جائے قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا اس کے دل میں نہیں جاتا اور اس کا عمل تبدیل نہیں ہوتا اس لئے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانیاں زہر قاتل کی طرح ہیں جو انسان کے لئے ہلاکت کا باعث ہے تو یہاں بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا یا اس میں بہت تعویلیں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ باس پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں کبھی آپ نے مری کے راستے میں یہ کسی اور جگہ پر دیکھا جہاں سے چشمیں نکل رہے ہوتے ہیں مجھے مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری آنکھوں کی طرح زمین کے آنسو ہیں کہ جیسے ہم روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جھڑیاں لگ جاتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے سراخوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ چشمے کے مقام کو پہنچیں کہ نکل کہاں سے رہا ہے تو اس کا جو نکلنے کا مقام ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو جیسے زمین بھی اللہ کے خواب سے رو رہی ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں ان کی خالیں نرم پڑ جاتی ہیں ان کے آنسو بہنیں لگتے ہیں قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے یعنی کچھ لوگ بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت سٹبن ہوں اور ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور وہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل بھی کچھ سخت ہوتے ہیں سے پانی کی نہریں نکل آتی ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر خیر کا پوٹینشل ہوتا ہے وہ اندر دریاں ہیں لیکن اوپر ایک دیوار آئی ہوئی ہے جہالت کی غفلت کی دنیا کی محبت کی لیکن جب قرآن سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کریک آ جاتے ہیں اور اندر کی خیر پھٹ کر باہر نکلتی اور بڑے پیمانے پر دوسروں کو بھی سہراب کرتی ہے اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے در سے گر پڑتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصے تک نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بری اسرائیل کی طرح کہ جن پر اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی آپ نے دیکھو کہ جو لوگ بھی قرآن پڑتے ہیں مثلا تعلیم القرآن کی کورسز کرتے ہیں ان میں یہ تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ آیات ان کو رولاتی ہیں اور وہ روتے دکھائی دیتے ہیں کبھی تنہائی میں روتے ہیں کبھی کلاس میں روتے ہیں اور کچھ لوگ جو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ قرآن ان کو اثر نہیں کرے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کریک آ چکے ہوتے ہیں اور ان کی خیر پھوٹ کے باہر آ چکی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کافی دن تک کچھ نہیں مانتے پھر یک آ یک اللہ کے آگے گر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک کچھ نہیں سیکھتے ان کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے پھر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر لوگ ایسے کرتے ہیں اس سے قرآن کا قصور نہیں ہے اس لوگوں کا قصور ہے کہ ان کے دل کس طرح ہے اور وہ اس کو کس طرح لے رہے ہیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لئے ایمان لائیں گے ایسے سنگ دل لوگ بات مان جائیں گے دین ان کی زندگی میں داخل ہو جائے گا وَقَدْ گَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ قَلَامَ اللَّهِ حَلَكِ ان میں سے گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا اَقَلُوهُ مَگر اس گروہ کا شیوہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی تبدیلی کر دی یعنی وہ خود کو نہیں بدلتے اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اچھے بھلے جانتے ہیں اللہ کے حکم کو اس طرح نہیں لیتے جیسے وہ ہے اس کے اندر تعویلیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے منمانے مطلب پہناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ اس چیز کا قرآن سے دور پار کوئی باستہ نہیں ہوتا وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور یہ اصل میں منافق ہے اہلِ کتاب کے اندر منافقت بھر گئی تھی حالانکہ وہ بظاہر مسلم قوم تھی تو یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ دراصل تیسرے گروہ سے متعلق ہے منافقین سے متعلق ہے تو منافقت جو ہوتی ہے وہ کفار میں نہیں ہوتی منافقت کس میں ہوتی ہے جو بظاہر سو کالڈ مسلمز ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن نہ دل مسلمان ہوتا ہے نہ زبان مسلمان ہوتی ہے اور نہ عمل میں کوئی اسلام نظر آتا ہے تو ایسے لوگ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں نیک لوگوں میں جائیں گے تو بیسے بن جائیں گے اور جب دنیا دار لوگوں میں جائیں گے تو بیسے بن جائیں گے انہی کی نفسیات یہاں بیان کی جا رہی ہیں اور جب آپ اس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گیا ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے یعنی کچھ لوگ تو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں کچھ جانتے بوجھتے علم والے ہیں وہ تو تحریف کرتے ہیں اور حجت بازیاں کر رہے ہیں اور دوسرے انپرد لوگ ہیں تو علم رکھتے نہیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتے اور کچھ قرآن پڑھے بغیر بے عمل ہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلتے ہیں بس ہلاکت اور تباہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرعہ کا نوشتہ لکھتے ہیں یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں یعنی انپرد لوگ کیا کرتے ہیں کچھ پڑھا نہیں صرف اپنے بڑوں کی باتیں سن کر جو انہیں نجات کے سستے نسخے دے رہے تھے اس پر یقین رکھتے ہوئے دنیا میں مست ہیں یعنی خوب خوب حرال حرام طریقے سے دنیا کماتے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے بزرگوں درویشوں پیروں فقیروں کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی آخرت میں ان کو چھڑانے کے کام آئیں اور یہاں پھر ایسے علماء کی بات کی جاری ہے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں جو دین کا حلیہ بدل دیتے ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر مطمئن کی ہوئے ہیں جو آخرت سے ڈراتے نہیں ان کو فکر نہیں دلاتے ایسے سکالرز ان کے کیا کرتے ہیں ہلاکہ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں یعنی من گھڑت دین پھیلاتے ہیں تاکہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں کیونکہ حق بتائیں گے تو لوگ خلاف ہو جائیں گے اگر لوگوں کو حرام کمائی کمانے سے روکے تو لوگ خلاف ہو جائیں گے لہٰذا وہ ان کے حرام کو حلال کرنے کے لیے اپنے پاس سے دین گھڑ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کے یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب حلاکت وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے پھر ان کے ایک اور غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہم چکے بنی اسرائیل ہیں پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکل آئیں گے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی غلطی کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے پھر فرمایا وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ اہد دیا تھا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا نہیں بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا اور آج ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا قُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا اس بات کو آپ نے اپنے آج کے اہم نکات میں لکھنا ہے قُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا بات اچھی طرح کرنی کیونکہ سارے انسانی تعلقات کی خرابیاں بات کے غلط طریقے سے کرنے سے شروع ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اپنے بولنے کے انداز کو درست کر لیں ایسی بات جو دوسرے کو خوش کر دے اچھا میں آپ سے اب یہ کہوں گی کہ ہر کوئی ایک دفعہ اپنے دائیں اور ایک دفعہ بائیں دوسرے سے کوئی اچھی سی بات کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے کریے اچھا یہ بتائیے کس کس کا دل خوش ہوا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی باتیں اچھی نہیں تھی بعض وقت ہم اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو وہ زہر لگتی پتھر کی طرف پڑتی ہے تو اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے کو کیسی لگ رہی ہے تو اچھی بات سچی بات فائدے کی بات اور اس کا امپیکٹ کیا ہے رائٹ جو بات آپ کر رہے ہیں چاہے کتنی بھی سچی ہو کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر اس کا امپیکٹ ہی اچھا نہیں تو کیا وہ اچھی ہوگی وہ اپنی ذات میں تو اچھی ہے مگر آپ کے لئے اس سے کوئی اچھائی نہیں نکلی بعض لوگ کہتے ہیں میں بالکل سچ بول رہی ہوں سو فیصد سچ بول رہی ہوں حق بات کہہ رہی ہوں لیکن وہ سچ اور حق اس طریقے سے پتھر کی طرح مارتے ہیں دوسرے پر کہ دوسرا زخمی ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر اس کو بھی پتھر اٹھانا پڑتا ہے یہاں آپ دیکھئے نماز اور زکاة بعد میں ہیں اور اچھی بات پہلے مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو بے گھر کر دیتے ہو ظلم و ذاتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو گروہ بندیاں اور پارٹی بازی اور جب وہ لڑائی پہ پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیئے کا لیندین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو تو ہمارے لیے کیا اہم ہے پوری کتاب پر ایمان لائیں صرف سیلیکٹڈ اور اپنی پسندیدہ چیزیں ہی نہیں لینی بلکہ آپ نے جب اس پارے میں سے اپنے لیے احکامات لینے ہے تو وہ لیں جو آپ نہیں کر رہی اور جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تاکہ ان پر عمل ہو جائے ٹھیک پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں یعنی پیکن چوز کریں اپنی مرضی کی چیزیں بس لیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی مدد ان کو پہنچ سکے گی یعنی جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے نکالتا ہے اور باقی کا انکار کر دیتا ہے تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی اور آخرت میں بھی عذاب تو اس سے ضرور بچنا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اور روح پاک سے اس کی مدد کی یعنی جبریل امین سے پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لایا یعنی تمہاری مرضی کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی تمہیں تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کر ڈالا یعنی ان کی بات نہیں سنی وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم بھی ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی لانت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا لہٰذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے یعنی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں لیکن جب وہ نہیں لا کر دیئے تو اس کا انجام پھر یہ ہوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تعاید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیمی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو مانے گئے تو ان کو کیوں ختل کیا تھا یہ تو صرف ایک مہانہ ہے حق کو چھوڑنے کا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے روشن نشانیوں کے ساتھ آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا ہم نے تعقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانے گے نہیں ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے یہ ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہتے اور دوسری طرف شرک کرتے ہو اور بچڑے کو خدا کہتے ہو ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جس میں یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں انہیں بہت عزاز و اکرام ملے گا کس بنا پر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کی اولاد ہے اور کس کی نسل ہے اور کون کس ٹرائب اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کامیابی کا ایک کرائٹیریہ دیا ہے اس پر جب تک پورے نہیں اتر ہوگے تو کامیاب نہ ہو سکو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو اب تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے تو پھر موت کی تمنا کرو دنیا میں کیوں رہ رہے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں میں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں جتنے ہی اہل کتاب ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے وہ اس وقت تک فائدے کی نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے ان سے کہو جو کہ جبریل سے عداوت رکھتا ہو اب یہ جبریل سے عداوت کی بات کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر ایمان لانے کا جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کتاب آپ کے پاس کیسے آئی تو آپ نے بتایا کہ جبریل کے ذریعے آئی ہے تو اس پر یہ بہت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو جبریل سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیوں آگئے ہیں بنی اسماعیل میں کیوں آگئے ہیں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آگئے اب ناعمل کرنے کی پھر یہ حجتیں اور بہانیں ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کے تصدیق اور تعاید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جان کی دعوت دیتا ہے من عاد لی ولیا جس نے میرے دوست سے دشمنی کی یعنی جو اللہ کا محبوب ہو اس کا وہ دشمن بن گیا یا اس کے پیچھے پڑ گیا اللہ سبحانہ وتعالی خود اس سے نبٹ لے گا پھر فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں تو آیات کو کون نہیں مانتا عمل کون نہیں کرتا جو فاسق ہوتا ہے کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے تاک رکھ دیا یعنی وعدے توڑے اور فاسق کون ہوتے ہیں جو اہد توڑے اللہ کے بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعاتین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شیعاتین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ قوم اللہ کی کتاب عالی ترین علم کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ جاتی ہے جادو ٹونا ٹوٹکا اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتی ہے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے ابلیسی حرکت ہے کہ جس میں کسی گھر کو توڑا جائے یا کسی ہزبن وائف کے درمیان کوئی رفٹ پیدا کر دی جائے لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائے ان کے تعلقات آپس میں خراب کیے جائیں ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے یہاں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتا کوئی کسی کا تنکا یا بال بی بی کا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اس لئے دنیا میں شرطوں ہیں شیعتین ہیں جادوگر ہیں اور بعض اوقات قرآن پڑھے ہوئے لوگ کتاب اللہ پڑھے ہوئے لوگ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کے ذریعے نہ کسی کو کچھ فائدہ ہو سکتا اور نہ کسی کو کچھ نقصان اللہ بی ازن اللہ مگر اللہ کے ازن سے اور یہ صورت البخرہ میں ذکر ہو رہا ہے جس کے پڑھنا ہی جادوگروں کو بگا دیتا ہے جادوگروں کا کلام اس صورت پر کوئی اثر نہیں رکھتا اور یہ بات پلے باندھ لیجئے اور آج کی سمجھنے مالی باتوں میں سے اہم ترین بات وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے یہ چیز آپ کو اتنا بے ڈر کر دے گی اتنا ندر کر دے گی اتنا بہادر بنا دے گی کہ جو بہادری اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان پاتے جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں مثلا شادی کا دن ہے کیوں نہیں اللہ کے حکم کی پاروی ہو رہی کیوں اپنی ساری زیب و زینت دکھائی جاری کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں بہت سے اور معاملات جہاں پر ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کب ختم ہو سکتی ہے جب ہمارے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ کوئی ہمیں نقصان دے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِشْتَمَعُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُكَ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَ اللَّهُ لَكَ جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا کوئی نقصان نہیں دے سکتا بولیے کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے ازن سے اور اللہ کیوں ازن دیتا ہے کیونکہ اس کی بھی آزمائشہ اور آپ کی بھی ہے اگر زندگی میں نقصان نہ ہو اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہو تو پھر تو دنیا ہی جنت بن جائے تو دنیا چونکہ امتحان ہے اس میں انفلکشن آزمائش امتحان ضرور ہوگا بعض وقت آپ کا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی کیوں ہی اجازت دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں شر پھیلائیں وہ ان کو پکڑ لیں ان کو روک لیں اللہ تعالیٰ بالکل ایسا کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اپنی مشیط کے ساتھ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے جہاں اللہ چاہے ان کو روک دے اس لئے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لئے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹینٹیولی بیٹھا کرو توجہ سے سنا کرو اور بار بار یہ مت کہو کہ آپ ہماری ریایت کریں بات کو دہرائیں اور اگر ضرورت پڑے تو اس لفظ کو بدل دو بلکہ انظر نہ کہا کرو اور توجہ سے بات سنو کیونکہ یہود نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا وہ رائنا کو رائی نہ کہتے کہ ہمارا گڈریہ ہمارا چرواحہ اور نعوذ باللہ دبے لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے فرمایا اور یہ کافر تو عذابِ علیم کے مستحق ہے تو جو شخص اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے وہ عذابِ علیم کا مستحق ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوتِ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا خائلِ کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے یعنی یہ لوگ تمہارا مذاق کس لیے اڑاتے ہیں اور تمہاری بات کیوں نہیں مانتے اور یہ تمام چیزیں کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور بدلہ لینے کے لیے کبھی ظاہر میں تو سامنے نہیں آئے لیکن چھپ چھپ کروار کیے منافقت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیف دی ان سے کیا ہوئے اہد کو توڑا اور ان کا مذاق اڑایا اور اسلام کا مذاق اڑایا اس کتاب کا مذاق اڑایا تو یہ طریقے کسی مومن مخلص کے نہیں ہو سکتے ایمان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا عدب اور احترام سکھاتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے عدب ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس لیے صرف علم حاصل کرنے والے نہ بنیں علم کے ساتھ عدب بھی سیکھیں ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ پہلی کتابوں کے ہوتے ہوئے ایک اور کتاب کیوں آ رہی ہے یا قرآن کے اندر نصد کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی ہی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے قدیر کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ولی اللہ کی صفت نصیر اللہ کی صفت پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان سے تمہیں پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ جب کوئی حسد حسد پر اتر آئے تو پھر مقابلہ کرنے کی بجائے ماف کر دو اگنور کر دو کیونکہ وہ مجبور ہے یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کرے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ اس کو نہ پکڑے اللہ پکڑے گا لیکن اس کے پکڑنے کا ایک وقت اور طریقہ ہے فی الحال تم کیا کرو فاپو وصفہو درگزر مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم جلد انسانوں سے بدلے اور انتقام پر کیوں اتر آتے ہیں کیونکہ میں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بدلہ لے سکتا ہے جس کو یہ یاد ہو کہ اللہ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے وہ صبر سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اخلاق کو برا نہیں بناتا اپنے رویے میں بدتمیزی اور بداخلاقی نہیں لاتا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤگے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو اب ایک اور بڑی مشکل ان کے ہاں فرقہ واریت تھی تھے سب بنی اسرائیل لیکن دو بڑے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے اور جو عیسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا تھا مسلم یہ ان کی تمنائیں ہیں کیونکہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے نام رکھے ہوئے تھے بلکہ یہ کہتے تھے حق پر ہم ہی ہیں باقی سب باطل پر اور جنت میں صرف ہم جائیں گے فرمائیں ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی حسنی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملن نیک روش پر چلے من اسلام وجہہو للہ وہو محسن خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں پھر بات کس کی ہے عمل سالح کی اور احسان کے درجے پر عمل سالح وقالت اليہود لیست النصارہ علا شئی یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں دونوں ہی دین والے ہیں لیکن آپس میں لڑتے ہیں ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور اسی قسم کتابیں ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو مسجدوں کی بربادی اور خرابی اور مسجدوں میں لڑائی جگڑے فساد یہ انتہا درجہ کا جرم ہے ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاؤں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو درتے ہوئے جائیں ان کے لئے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذابِ عظیم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ پھر ایک اور طرح سفر کا واریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کروگے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسط والا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ وجھ اللہ کا چہرہ اور اللہ سب کو جاننے والا ہے وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا ایک اور خیال کی تردید ہے ایک اور عقیدے کی تردید ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملکیت میں ہیں اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہر چیز اس کی ہے ایک بیٹا کس لیے چاہیے سب کے سب اس کے متیع فرمان ہیں یعنی اس کی بات مانتے ہیں وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے تو بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو خود کمزور ہو تو جو سارے خزانوں کا مالک ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لا علم لوگ کہتے ہیں لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا انتحاد درجے کے نہ سمجھ اس کے وقت کو جانا ہی نہیں اس کے مقام کو جانا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا اَوْ تَعْتِينَ آَيَا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ایسی یہ باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں سب کی ایک ہی جیسے دل ہیں تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ بَاہَمْ مِلتے جُلتے ہیں ان کے دل یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمائع کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں یہ تمہارے دین سے تمہارے عقیدے تمہارے نظریے تمہارے طریقے سے تمہارے پیغمبر ہونے سے تمہاری کتاب سے ہرگز راضی نہ ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کی ملت ان کے طریقے کی پیر بھی نہ کرو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے ہاں صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے جب تم اپنا دین چھوڑ دو تو کیا آپ اس پر راضی ہیں پھر کہ دین چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کو راضی کیا جائے ہرگز نہیں صاف کہہ دو کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبْعَتَ أَهُوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِير کہیے کہ ہدایت تو بس صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضال اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَحْدُونِي أَهْدِكُمْ اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا تو ہم سب کو کیا کرنا ہے اللہ سے ہدایت مانگنی کیا کرنا ہے سب بولیں قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى اسی لئے نماز میں اہ دن السراط المستقیم پورے شعور کے ساتھ پڑھئے کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ دوسری اہم بات یہ کی گئی کہ ہدایت کے لئے اصل چیز کیا ہے کتاب لیکن کتاب کو صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں اسے پڑھتے رہنا ہے اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کا حق بھی یہی اس پر ایمان کا تقاضہ ہے اور جو اس کا انکار کریں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق نہ دیں وہ کون ہیں نقصان اٹھانے والے تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے یہ موقع یہ پلیٹ فارم دے دیا کہ جہاں سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا ہے تو اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے پھر کیا مان رہے ہیں پھر بنی اسرائیل کو آخر میں خطاب ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور یہ کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی پھر آخر سے ڈرائے جا رہا ہے اور اس کے بعد اس پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخصیت کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی پوری قوم اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اور سب کی مخالفت مول لے کر اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دیا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ایک طرف ایک پوری قوم کو امامت سے معذول کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک شخص کو امام بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے فرق کس چیز کا ہے دونوں میں وہ اللہ کے نافرمان تھے اور یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے مقرب بنے آپ تو اس کا نسخہ اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں ہر قیمت پر انسان اپنی اولاد کے لئے وہی چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے بلکہ بعض وقت اپنے سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا انسٹینٹ ریاکشن یہ تھا اچھا مجھے امامت دی جاری ہے میرے بچوں کو بھی دی جائے گی میری نسلوں کو بھی دی جائے گی فرمایا جو اطاعت کریں گے اچھے ہوں گے ان کے لئے تو ہے اور جو ظالم ہوں گے ان کے لئے عبادہ نہیں اللہ نے اپنے دوست کو صاحب بتا دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی عبادہ نہیں خواہ وہ تمہاری اولاد کیوں نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کی اولاد ہے اصل بات یہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید کی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اتقاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو پاکیزگی اور صفائی کا حکم صرف عبادت نہیں عبادت گاہوں کو بھی پاک رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور ان کی صفائی خوشی خوشی کرنی چاہیے یہ پیغمبروں کا کام ہے ہم عام طور پر سمجھتے کلینرز جو ہیں یہ وہ کوئی بہت گھٹیا قوم ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے آپ بھی دعا مانگیں کہ اللہ جہاں جہاں کوئی ہے کہ جہاں جہاں کوئی رہتا بستا ہے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے کیونکہ جب تک امن نہیں ہوتا ترقی نہیں ہوتی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن پیدا کر دے ہمارے اداروں میں بھی امن پیدا کر دے اور ہمارے شہروں میں بھی امن پیدا کر دے ورنہ انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا اور ایسی ساری چیزوں سے پرحص کرنے کی ضرورت ہے جس سے فساد پھیلے جب انہوں نے امامت مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ نہیں دنیا میں امامت صرف تابداروں کو لیکن جب انہوں نے پھل مانگے رزق مانگا دنیا مانگی تو فرمایا کہ دنیا میں تو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا لیکن آخرت نہیں دوں گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت امامت اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالی اپنے فرما برداروں اور نافرمانوں سب کو دیتا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اب ابراہیم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اتنا عظیم و شان کام اور اتنی آجزی کہ اللہ کو پکار رہے ہیں کیا ربنا تقبل مننا اللہ ہم سے قبول کر لے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا السمیع العلیم اللہ کی صفات اللہ کی صفات اور ناموں کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہی ہے انہوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو فرما بردار ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما تو بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کی زندگیاں سوارے تو بہت قدرت رکھنے والا زبردست حکمت والا ہے العزیز الحکیم آپ دیکھ رہے ہیں پہمبروں کی دعاوں کے آخر میں کیا ہے اللہ کے نام اللہ کی صفات اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ڈھائی ہزار سال بعد آئے اتنی دیر کے بعد دعا قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی آپ بھی اچھی اچھی دعائیں اپنے لئے اور نسلوں کے لئے مانگتے رہا کریں معلوم نے کوئی کب قبول ہو جائے اور آپ کے لئے خیر و بھلائی اور برکت کا باعث بن جائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ عِبْرَاہِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحْ نَفْسَ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھے ان کے کام یہ تھے ان کی دعائیں یہ تھے ان کی تمنائیں یہ تھی ان کی خواہشات وہ دنیا میں کس لئے جیتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں کمپیر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنے طریقے کے ساتھ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو ہماکت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لئے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے اس سے کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ اللہ کا حکم آتے ہی سرِ تسلیم خم اللہ کی بات اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کچھ بھی نہیں اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وسیعت کی کیا وسیعت اے میرے بچو اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو چن لیا ہے دین اسلام کو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تمہیں اسلام کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے ام کن تم شہداء یا تم اس وقت حاضر تھے یاد کرو اس وقت کو بھی اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب کو موت آئی یعنی موت کا وقت آ گیا اور اس آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں کی کس بات کی انہیں ساری زندگی فکر تھی اور کس بات کی مرتے ہوئے فکر تھی اس قال لبنی جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا مات عبدونم امبادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کہنے لگے ہم تیرے الہ اور تیرے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہم واحدہ جو ایک الہ ہے یہ سب توحید کا درس دیتے تھے اور توحید پر ہی ان کا اختتام ہوا اور توحید ہی کا پیغام دنیا میں چھوڑ کر گئے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں جو ایک ہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوِ عَمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کما گئے وہ تمہارے لیے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے عمل ان کے لیے تمہارے تمہارے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کو کس کے عمل کی فکر کرنی چاہیے اپنے عمل کی یہودی کہتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ راست پاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ گے تو راہ راست ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھے کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر تو شرک آ گیا تھا قولو تم سب بھی کہو ہم سب کو بھی کہنا چاہیے قولو یہ آیت میرے ساتھ مل کے پڑھے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسمایل واسحاق ویاقوب والاسباق وما اوٹی موسا وعیسا وما اوٹی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن لہو مسلمون تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی یعنی قرآن و سنت کی شکل میں اور جو ابراہیم اسمایل اسحاق یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی اور جو موسا اور عیسا اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں ونحن لہو مسلمون اس کو بھی لکھ لیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں یعنی صحابہ کی طرح کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اس طریقے کا نہ ہو جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا جندب بن عبداللہ اور ابن عمر بغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا سیکھا ایمان سیکھا تو ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایمان کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے بنیاد درست ہوگی تو امارت بھی درست ہوگی پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے مو پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں لہٰذا اتمنان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے السمیع العلیم جب انسان کو دشمنوں کا خوف ہو مخالفتوں کا خوف ہو اور خصوصاً توحید کے پیغام کو عام کرتے ہوئے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کس طرح اللہ ہم مکفنیہم بما شئتا اللہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے جس طرح مرضی تو چاہے جو تیری مرضی مجھے تیری حفاظت چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے کیا فرمائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّا آپ مخالفت سے مت گھبرائیں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کافی ہو جائے گا سبغت اللہ اللہ کا رنگ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے بندے نظر آؤ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا ربی اور تمہارا ربی یعنی ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ سب کو اسی کی فرمائے برداری کرنی چاہیے تو اس میں کونسی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جگڑتے ہو ہمارے دین کا پیغام تو یہی ہے اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب نے یہی آ کر سکھایا ہمارے عمال ہمارے لیے تمہارے تمہارے لیے اور ہم اللہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یہ بھی لکھ لیجئے گا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ عَالَمُ أَمِلَّا پھر تمہارا کہنا کہ ابراہیم، اسمائیل، اسحاق، یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کیا وہ فرقہ واریت میں مبتلا تھے کیا انہوں نے مسلم ہونے کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھ رکھے تھے وہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے یعنی پچھلے امتوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی تصدیق کریں گے آپ کی تائید کریں گے آپ کے گواہ بنیں گے لیکن انہیں الٹا آپ کی مخالفت کر دی وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّةَ عَمَلُونَ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کی آمال کے متعلق سوال نہ ہوگا ہم سے کس کے بارے میں سوال ہوگا اپنے آمال کے بارے میں تو اصل اہمیت پھر کس چیز کی ہے عمل سالح کی توحید کے بعد ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دل کا جائزہ لے لیجیے وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهُنِ لَاللَّهِ ہے کہ نہیں اللہ تعالی ہمیں مخلصین میں شامل کر لے مسلمین میں شامل کر لے اللہ تعالی اس کتاب کو ہمارے دلوں کی رونک بنا دے اور ہمارے سینے کا نور بنا دے اور ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہم چلتا پھر تا قرآن بن جائیں قرآن ہمارے عمل بڑھل جائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو کیا حال ہے آپ کی قرآن فہمی اور غور و فکر اور تدبر کا کچھ وائدہ ہوتا ہے یہ کچھ آٹھ بر کیا ہے لوگوں نے ریمائنڈرز آف رمضان ٹارگٹس آف رمضان سب اپنے اپنے اوپر کریں ذرا اور جنہوں نے نہیں کام کیا وہ کیوں نہیں کرتے وہ سنتے نہیں ہیں اگر انہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب باقی کیا سمجھ آئے گا کل میں سب کے کارڈ دیکھوں گی اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ والنٹری کام نہیں ہے یہ ابلگیٹری ہے جو سٹوڈنٹس ہیں الہدا کے خاص طور پر وہ سب یہ کام کر کے آئیں گے اور کل مجھے دکھائیں گیا انہوں نے علف لام میم پارا کے لکھے ہیں لکھے تو اچھے ہیں لیکن یہ باریک ہیں بہت اور ایسے طریقے سے کارڈ بنائیں کہ مثلاً 30 کارڈ ایک ہی سائز کے لئے اور ایک مخصوص سائز کے اندر مخصوص سائز کا لکھیں اور ان کو اکٹھے اس طرح رکھ لیں کہ اوپر ریورڈ بینٹ اڑھا لیں یا پھر کوئی ایسی ڈائری بنائیں جس میں آپ لکھ لیں تاکہ اگلے سال آپ کو پھر کام آئیں اب یہ بھی انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے جی کیسا ہونا چاہیے ایکسلنٹ ڈائبر پہ ہونا چاہیے جیسے انہوں نے کیا ہے بہت اچھی دعا لکھی ہے آپ دیکھیں کلیگرافی بھی اچھی ہے کلر بھی اچھا چوز کیا کیونکہ اس میں میسج خوب واضح ہو رہا ہے اب اگر گھر میں یہ کہیں بھی لگا ہوا ہو کسی دیوار پر کوئی بھی گھر کا شخص مس کر سکتا اس کو کوئی بھی پڑھنے سے رہے گا ایسا پیغام ہونا چاہیے ایسی چیز لکھنی چاہیے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے کیونکہ اس میں ریڈ کلر کے اوپر وائٹ کلر پہ لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک کلر میں لکھا گیا ہے نظر تو آرہا ہے لیکن جس طرح دعائیں وغیرہ اور مین ریمائنڈر جو ہیں اس پہ نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور چیز پر نہیں تو اس چیز کو زیر میں رکھئے ڈیری بنا لیں ایک تھے رمضان ریمائنڈرز اور اب ہیں پارہ ریمائنڈرز تو رمضان ریمائنڈر تو آپ چارٹ کی شکل میں بنائیں تاکہ پورا رمضان آپ ان کو دیکھیں آپ کام کریں اور پھر رمضان کے اینڈ میں کیا کریں اتار کے رکھ دیں اگلے رمضان کے لئے لیکن پارہ ریمائنڈرز جو ہیں یہ اگر ڈیری کی شکل میں ہوں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ آپ سارا سال بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ جب کو بھی ضرورت پڑے اور جب اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں تو یہ ہینڈی نوٹس اتنے مفید ہیں یعنی اب میں نے پچھلے جتنے سالوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر محفوظ ہے اب مجھے تیاری کرنے میں دیر نہیں لگتی کیونکہ مین مین چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور اگر یہ نہ لکھا ہو کوئی اس کا آغاز پہ کوئی اس پہ کوئی کہیں گم گیا کوئی کہیں اڑ گیا تو اینڈ آف دے دے میرے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں نا تو اگر آپ یہ نیت ہے آپ نے خادم قرآن بننا ہے تو پھر اپنے خزانوں کو محفوظ بھی کریں اپنے علم کو محفوظ کریں اب یہ آپ کی نیت پر ڈیپنڈ کرتا ہے چلے تین دفعہ اپنی انگلیوں پر گن کے یہ پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تصویر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر چیز سے زیادہ پیاری تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں اس سے کتنا پیار ہونا چاہئے ہمیں بھی ہر چیز سے زیادہ اس سے پیار ہونا چاہئے جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس چیز کا ذکر آتے ہی دل خوش ہونے لگتا ہے تو جب اس تصویر کے پڑھنے کا خیال آئے یاد آئے تو خوش ہو کر پڑھیں یہ مطلوب ہے آپ سے پارہ شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی یہاں آنے کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آتے ہیں یہاں اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے کیا مقصد ہے کیا اس لیے کہ آپ کو گھر سے الہدا بھیج دیا جاتا ہے اور الہدا سے اس حال میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیں دو گھنٹے گزار کر آئیں آپ کے لیے کمپلسری اپنی اصلاح واقعی واقعی اصلاح چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اپنے عمل میں تبدیلی کے لیے علم انکریز کرنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے کے لیے میں آپ کو ایک گول دیتی ہوں اپنے اس رمضان کو لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے کس لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے میں یہاں آتی ہوں اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میری رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ جائے فرق کس قسم کا وہ جو میرے رب کو پسند آ جائے اگر آپ بعد میں بھی وہی کچھ رہیں اس رمضان کی گزرنے کے اور پورا قرآن سننے کے بعد جو آپ رمضان سے پہلے تھے تو پھر گویا آپ نے کچھ بھی نہیں پایا صرف وقت ضائع کیا آپ آئے بیٹھے سنا اور پھر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کیا تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا نیند بغیرہ بھی اچھی بیچ میں آ گئے کیونکہ ایسی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے اور اس کے بعد واپس اپنی زندگی کے انہی مشکلوں میں تو ایسا کرنا کیسا عمل ہے بغیر مقصد کے آنا بغیر مقصد کے بیٹھنا اور بغیر مقصد کے اٹھ کے چلے جانا سب سے پہلے تو اس بات کو سوچیں کہ کیا ہمیں اس چینج کی ضرورت ہے کیا آپ اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بہتر بن جائیں کیا ہم سب کے اندر بہتری کی گنجائش ہے کیا ہم سب کو بہتر بننے کی ضرورت ہے جی ہاں ہم سب کو ضرورت ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بہتری کے لیے ایک پلاننگ کریں اور اللہ سبحانو تعالی نے سال میں ایک مہینہ جو ہمارے لیے رکھا ہے یہ ہر سال ہمارے اندر ایک بہتر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے چینجنگ ٹوورڈز بیٹر لائف بہترین زندگی کی طرف ایک قدم تبدیلی کا مہینہ تبدیلی کا ایکسپیرینس تو رمضان اور قرآن دونوں آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں مثلا بارش برس رہی ہوتی لیکن کیا سب لوگ بارش میں بھیگتے ہیں کون بھیگتا ہے اس میں جو بارش میں جاتا ہے وہی بھیگتا ہے تھنڈی ہوا کون کھاتا ہے جو اندر بیٹھا رہتا ہے یا باہر نکل کے اس کو انجوائے کر جو باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے تین کام آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے نیت نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں نیت کے ساتھ سفر کریں نیت کے ساتھ آپ بلڈنگ میں داخل ہوں اور نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں کس چیز کی نیت کہ اللہ اس رمضان کے ذریعے میرے اندر ایک بہترین تبدیلی آجائے پورا قرآن سن کر میرے اندر ایک بہتر انسان بننے کا عمل شروع ہو جائے مجھے علم نافع رزق طیب اور عمل متقبل نصیب فرما دوسری چیز جب آپ کی یہ نیت سچی ہوگی تو لازمی طور پر آپ ہارڈ ورک کریں گے محنت کریں گے جو کام آپ کو دیا جائے گا وہ کر کے آئیں گے کیونکہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آسکتے محض سن لینے سے محض انجوائے کر لینے سے بات نہیں بنتی اگر آپ کو کہا جائے کہ اس پارے کے اندر سے اللہ اسماء الحسنہ نکالیں تو پھر کیا کرنا چاہیے انہیں نکالنا چاہیے اگر کہا جائے کہ اہم یاد دہانی کی باتیں لکھ لیں تو ان کو لکھ لینا چاہیے اگر کوئی خاص دعا آ رہی ہے مثلا یہ تسبیح ہے اور اس کو اچھے انداز میں لکھ کر کہیں گھر کے ایسے حصے میں لگا لیں جہاں دیکھ کے لازمی آپ کو یاد ہے کیونکہ جو چیزیں ہماری habit نہیں ہوتی وہ ہمیں یاد بھی نہیں آتی تو ایسا کرنا بھی بہت ضروری اور تیسری چیز دعا اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے بہتر انسان بنا دے مجھے اپنا محبوب انسان بنا دے مجھے پہلے سے زیادہ اچھا بنا دے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے مجھے جنت الفردوس کے باسیوں میں شامل کر لے کیا ایسا کرنا بہت مشکل ہے کیا یہ تین کام کرنا مشکل ہے نہیں مشکل پہلا کام نیت دوسرا کام محنت تیسرا کام دعا نیت محنت دعا یہ تین کی ورڈز ہیں آج کے ان کو لکھ لیجئے اور ان کے اوپر غور و فکر کیجئے جتنی دیر میں میں تفسیر کھول رہی ہوں اتنی دیر میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت سیقول السفہاء من الناس ما واللہ ہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہ قل للہ المشرق والمغرب نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یقا یق پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فوقیت اتا کی ان کے اندر انبیاء بھیجے ملوک بھیجے بادشاہ بھیجے اور انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا لیکن جب انہوں نے پہ در پہ اللہ تعالی کی نافرمانیہ کی اور اللہ تعالی کے احکامات کا مزاک اڑایا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے وہ مرتبہ لے لیا گیا جو انہیں اس وقت تک عطا کیا گیا تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تیرہ سال مکہ میں گزرے پھر آپ نے حجرت فرمائی حجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہود بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ فی الحال اسی قبلے کو فالو کریں لیکن چونکہ آخری نبی کی علامت یہ تھی کہ ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے تبدیلی کا حکم آ گیا اور سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں یہ تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو یہود کو کسی صورت گوارہ نہ تھی اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے ان کو وان کر دیا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ یقائق پھر گئے یعنی انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اے نبی ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سمتیں اللہ تعالی ہی نے بنائی ہیں اور اللہ تعالی جس سمت کو چاہے منتخب کر لے اور جس طرف چاہے وہ کرنے کا حکم دے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایک اہم تبدیلی تھی لیکن ہر انسان کی زندگی میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور تبدیلی چینج کو ایکسپٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور خصوصا انسان جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لئے تبدیلی اور بھی مشکل ہوتی ہے مثلا آپ نے روز مرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی روٹین میں کچھ بھی خلال آئے آپ کو گھر شفٹ کرنا پڑے آپ کو شہر شفٹ کرنا ہو آپ کا بستر تبدیل کر دیا جائے آپ کا جوتا بدل جائے آپ کے کپڑوں کا سائز بدل جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے کیسی ہوتی ہیں شروع میں ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے عام انسان کے لئے بھی چینج کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر قومی زندگی میں جب کوئی چینج آتا ہے مثلا آپ کا پریزیڈن تبدیل ہو جاتا ہے یا پرائم نیسٹر تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہر طرف ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی تفسریں کیے جاتے ہیں آج تو میڈیا کا دور ہے اور لوگ ٹیلیویجن پر بیٹھ کے پورے دنیا کو مختلف طرح کی باتیں سنواتے ہیں لیکن اس دور میں بھی لوگوں کے تفسریں کچھ کم نہ تھے اور جو ہی تبدیلی کا حکم آیا تو پورے مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں کہ کبھی ایک قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہ دوسرے قبلے کی طرف اور اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو پہلے ہی بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھتے رہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ساری سمتیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی ہیں جس طرف چاہے وہ اپنے بندوں کو مو کرنے کا حکم دے ہمارا کام کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں ہم اسے قبول کر لیں موسموں کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں اوقات کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں حالات میں تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں کیونکہ تبدیلی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور تبدیلی انسان کے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے it's a test تو یہاں بھی ایک test ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑی نعمت سے نوازا جا رہا تھا فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے وسط کا مطلب ہوتا درمیانی یعنی امت وسط مسلمان امت اس وقت اللہ سبحانو تعالیٰ اور باقی تمام دنیا کے درمیان ایک واسطہ ہے یعنی اس امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمام دنیا کو اللہ سبحانو تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَ النَّاس تاکہ تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ حق کی بات بتاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ ہو یعنی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پیغام پہنچایا اب یہ پیغام تمہارے پاس ہے انبیاء کی آمد کے سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے اقوام عالم پوری دنیا کے سامنے اس حق کو رکھو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ اَقِبَي پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا لوگوں کا امتحان لینے کے لئے اور امتحان کیا تھا کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے کون رسول کو فالو کرتا ہے ہم سب کی زندگی میں بھی یہ ایک امتحان ہے کہ ہم میں سے کون اپنی مرضی کرتا ہے دین کے معاملے میں اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیں اسے مان لیا جائے اور آپ کو معلوم ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم این نماز کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیٹ کر رہے تھے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم اسی لمحے مان لیا اور فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے فٹ سٹیپس پر صحابہ نے بھی اسی وقت تبدیلی کر لی بغیر چونچران کے بغیر کسی حجت بازی کے بغیر کسی بحث پر پڑے کیا آج ہمارا ایمان بھی ایسی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز پر چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ سنت کسی اور چیز کا نام ہے تو ہم فوراً اپنی عادت چھوڑ کے اپنی پسند چھوڑ کے سنت کی پیروی کرنے لگیں تو یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے یہی ٹیسٹ اہل مدینہ کا ہوا تھا اور فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی ایڈیوں پر الٹا پھر جاتا ہے یعنی جو اب اس قبلے کو فالو نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اب مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت لازمی طور پر اس قبلے کو فالو کرے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت بڑا مشکل تاریخی روایات کو تبدیل کرنا تاریخ بدلنا مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے یعنی جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کے لئے ماننا کچھ بھی مشکل نہیں تھا کیونکہ ایمان تو تقاضی اس بات کا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراں مان لے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا ایمَانَكُمْ پھر یہ جو تمہارے وسوسے اور خیالات ہیں کہ ہماری پچھلی نمازوں کا کیا بنا تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے پچھلی نمازیں ضائع نہیں کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لئے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے یعنی اصل بات کچھ اور نہیں تھی اصل بات اللہ کی اطاعت تھی اصل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے دیکھ رہا ہے دن رات دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہے اِنَّ اللَّهَ بِنَّا سِلَّ رَعُوفُ الرَّحِيمُ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ کی دو صفات کا ذکر آگیا بے شک اللہ لوگوں کے لئے بندوں کے حق میں نہائیت شفیق اور رحیم ہے یعنی وہ ان کی کوششوں کو ان کی محنت کو ان کے ہارڈ ورک کو ضائع نہیں کرتا یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مجتحد اگر اس کے فیصلے میں غلطی بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجر دے دیتے ہیں یعنی وہ غلطی کر رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا وہ تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لئے رحیم اور شفیق ہیں پھر فرمایا قد نراتقلب وجھکا فی السماء فلنو اللی انکا قبلتا ترضاہا یہ تمہارے مو کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو ہماری نگاہیں بیٹھے بیٹھے بھی کدھر اٹھ جاتی ایک دم بلکل نیچرل ہے کہ جو ہی ہے اللہ سے بات کرنے کو دل چاہتے ہیں بس اوپر ہی آنکھیں اٹھ جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اپنے ارش پر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے اور ہر جگہ نہیں ہے وہ اپنے ارش پر ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے اوپر دیکھتے تھے فَلَنُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً تَنْدَرْدَاهَا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو اور اب حکم آ گیا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو حکم آ گیا جس بات کا انتظار تھا وہ بات پوری ہو گئی اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویلِ قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں تمہیں اہلِ کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں کیونکہ کوئی شخص جب زد میں آ کر کسی کام کا کسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو پھر دلائل اس کو فائدہ نہیں دیا کرتے یہاں بھی زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ہمیں سکھا دیا گیا جیسے ابلیس نے انکار کیا تو اسے کسی قسم کی پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئی سمجھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس کے بعد کسی بھی قسم کی حجت بازی کیسی بحث کیسی اللہ کا حکم اللہ کا حکم بس اس کا مان لینا ہی ہم سب کے لیے لازم ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا جا رہا ہے کہ یہود آپ پر اعتراض کریں گے وہ بحث کریں گے وہ آپ کو ستائیں گے تانگ کریں گے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے لیکن آپ پریشان نہیں ہوں اور ان کو آپ کتنی بھی دلیلیں دے کر مطمئن کریں ہی کبھی مطمئن ہونے والے نہیں جب زندگی میں کسی بھی ایسے انسان سے واسطہ پڑے یا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو اس اصول پر عمل کرتے ہوں کہ مان کر نہیں دیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں جو کیا کرتے ہیں بس آپ جو مرضی کر لیں ہم نے ماننا ہی نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بحث چھوڑ دینی چاہیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو جو کام صحیح لگتا ہو آپ اس کو کرتے چلے جائیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِئِن قِبْلَتَهُم اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِئِن قِبْلَتَ بَعْد اور ان میں سے بعض بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے یہود نصارہ کے اور نصارہ یہود کی حالانکہ دونوں بیت المقدس کی طرح مو کرتے ہیں اس کے باوجود وہ دونوں اکٹھے نہیں تو انہیں تم پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے بعض وقت ایک غلطی خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے لیکن وہی غلطی جب کسی کے اندر نظر آتی ہے تو انسان اس پر اعتراض شروع کر دیتا ہے وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی یعنی اہلِ کتاب کی باتیں مان لیں تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یعنی علم والوں کو بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے آپ کون ہیں؟ واقعی؟ جی قرآن کھلا ہے آپ کے سامنے آپ اہلِ علم میں سے ہیں لہٰذا یہاں سے نکل کر باہر جا کر آپ کی زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں اور اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی شخص بے علم لوگوں کے طریقے پر چلتا رہے تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہے؟ وہ کون ہے؟ ظالم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے گروہ جانتے بوچتے حق کو چھپا رہا ہے یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کہ لوگوں کی نفسیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے حق کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جانتے بوچتے حق کو چھپا رہے ہیں یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا تم اس کے بارے میں ہرگز کسی شک میں نہ پڑو یعنی لوگوں کی باتوں میں مت آنا ان کے کہنے سے تم پریشان نہ ہونا اور اپنی بات کو چھوڑ نہیں دینا یاد رکھئے انسان کے لئے ضروری ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے خواہ انسان کی اندر کی خواہشات اس کے خلاف ہوں کچھ بھی ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے پھر فرمایا وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے ہر شخص کی محبت کا ایک مقام ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو مومن کے لئے سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے نیکیوں کے لئے دور لگانا وہ نیکیوں کے مواقع دیکھتا ہے اور پھر ان مواقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں لہٰذا تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے یعنی گھر میں ہو یا گھر سے باہر بازار میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ نماز کے لئے لازمی شرط ہے کہ انسان کس طرف رخ کرے قبلے کی طرف اور آپ سب بھی یاد رکھئے فرض نماز قبلے کو فالو کیے بغیر نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی طریقہ نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو قبلے کو فالو کرنے کی کوئی صورت نہ ہو مثلا آپ جہاز میں ہیں اور آپ کے پاس بس اتنی سی سیٹ ہے جس سے آپ نہ دائیں مڑ سکتے ہیں نہ بائیں آپ کو اسی پر بیٹھ کر ہی نماز وقت پر ادا کرنی ہے تو اب کیا ہوگا اگر قبلہ بیک پر ہے تو آپ پچھلی طرف نہیں مڑ سکتے یہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت ہے لیکن قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی ہاں نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھا کرتے تھے آغاز میں آپ قبلے کی طرف رخ کر لیتے اور پھر جدر جدر سواری مڑتی جاتی آپ ساتھ ساتھ نماز ادا کیے چلے جاتے تو یہاں آپ دیکھئے کہ بار بار ایک چیز کی تقرار ہوگی کہ جہاں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عامال سے بے خبر نہیں اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کبھی کسی طرف مو کر لیتے ہیں کبھی کسی طرف ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی ظالموں کی زبان کبھی بند نہ ہوگی تو اس لئے یاد رکھئے زندگی میں آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں آپ کتنے بھی نیک بن جائیں آپ کتنے بھی بہترین کام کریں لیکن آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو ہر حال میں آپ کے اوپر نکتہ چینی کریں گے آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے ایسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی ہرٹ نہ ہوں نہ ان سے تنگ دل ہوں اور صرف سنی ان سنی کر دیا کریں اور کریں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے بغیر آپ اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کر سکتے ایسے لوگ دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کھنگال کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو فرمایا جو ظالم ہے ان کی زبان نہیں بند ہوگی وہ تو اپنی تنقیدیں کرتے چلے جائیں گے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو لوگوں سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اہم قائدہ ہے نوٹ کر لیجئے اہم ترین نکات میں سے جو آپ نے اس فارق کے اپنے لیے لکھنے ہیں کہ مجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا مجھے صرف اللہ سے ڈرنا ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری محبت ہمارا خوف ہماری رغبت اللہ کے لیے نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت ہے یعنی لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور چھپ کے بھی جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو شیطانی کام نہیں کرنے اللہ ہی کے ڈر سے اپنی زبان ہاتھ ہر چیز کو روک لینا ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر آپ کبھی کوئی غلط کام کریں اور اتنے میں امی آ جائے یا ٹیچر سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کامنے لگتے ہیں کبھی بچمن میں ایسے ہوا ہوگا یا جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ سے کبھی بھی ہم ایسا نہیں ڈرے تو ایسی خشیت پیدا کرنی ہے نہیں تو اپنے اوپر تاری کرنی ہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں فرمایا اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو کوشش کے باوجود یہ نہیں کر سکے کیا کہ اللہ سے ایسے ڈر ہو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹا درجہ ہے اور دوسری طرف لوگوں سے نہیں ڈرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی حیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے یعنی لوگوں کا ڈر تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے یعنی انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے لوگوں کے ڈر سے اپنی گواہی تبدیل نہ کرے وَلِغْتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس لئے کہ میں تم پر اپنی لیمت پوری کر دوں اور اس توقعوں پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤگے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر کرنے کا کتنا زبردست فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرے مثلا آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے اگر کال مس ہو جائے تو ریٹرن کرے آپ کون سی مسٹ کال ریٹرن کرتے ہیں ہر ایک کی کرتے ہیں جس کو آپ یاد کرتے ہیں جس کو آپ فون کرنے والے تھے اور اس نے پہلے کر دیا اور اتفاق سے آپ مسٹ کر گئے تو آپ فوراں سب کام چھوڑ کر ریٹرن کرتے ہیں جب آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کے میسج کا جواب دیا جائے آپ ایمیل کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ایمیل کو اکنالج کیا جائے عام روز مرے زندگی میں یہ انسان کی ایک ایک فطری سی خواہش ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو چاہے جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے جس کو وہ مسٹ کرتا وہ بھی اس کو مسٹ کرے خواہ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن انسان کی یہ خواہش ہوتی لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا آپ کو جو یہ سب کچھ کرے آپ کے لئے کیوں کیوں نہیں کر پاتے انسان چاہنے کے باوجود بعض اوقت نہیں کر پاتے ہر انسان سے کبھی نہ کبھی آپ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے آپ کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہو سکتے جس کو یاد کرتے ہی وہ آپ کو یاد کرنے لگتا ہے جس کو آپ یاد کرے وہ فوراں آپ کو یاد کرے گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اور اس سے سچی بات کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اکیلے ذکر کے بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی کہ جس میں انسان اس طرح یاد کرتا ہے جو مجلس میں نہیں کر سکتا اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو یعنی تمہاری مجلس تو انسانوں کی مجلس ہوتی جس میں نیک اور گناہگار سب شامل ہوتے ہیں اور اللہ کی مجلس فرشتوں کی ہوتی ہیں جو سب نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہا درجے کے خیرخواہ ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ کسی انسان کو مس کریں کسی انسان کی یاد ستائیں تو کیا کریں فوراں اللہ کو یاد کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دل کو اتمنان سے بھر دے گا اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ یاد کرنا ذکر کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تسبیح اٹھائیں اور دھیان ادھر ادھر ہو اور تسبیح پڑھتے جائیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں کیلئے نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان تو عل رہی لیکن یہ آدھر ذکر ذکر کا مقام کہاں ہے دل میں یاد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد زبان پر آتی ہے اور اس میں انسان اکیلے بھی کرتا اور کسی سے بھی ذکر کرتا مثلا آپ کسی انسان کو دیکھتے اور کہتے ہیں اوہ میں آپی کا ذکر خیر کر رہی تھی کیا مطلب تھا اس بات کا کیسے ذکر ہوتا ہے کیا یاد کو اس کی کوئی تعریف بیان ہو رہی تھی یا اس کی کوئی خوبی بیان ہو رہی تھی عموماً تب ہی ہم کہتے ہیں اور اگر کسی کی حیبت کر رہے ہیں اور وہ شخص سامنے کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ذکر خیر کر رہے تھے اس وقت کیا قیفیت ہوگی اس وقت تو ہوا بھی نہیں لگ رہے دیں گے کہ آپ کا کوئی ذکر بھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا ڈر جائیں گے کہ کہیں اس کو پتا نہ چلے کہ میں اس کے بارے بلکہ بات کرنے سے پہلے بھی در دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ شخص آ تو نہیں رہا کہیں اس سے سنتو نہیں رہا ایسے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے بندوں سے ڈرنے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو جب کسی انسان کا ہم ذکر خیر کرتے تو کیا کرتے ہیں اس کی صفات اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اچھے اچھے خوبیوں کے ساتھ اچھی صفات کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے اور الگ الگ روز لکھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے ہو سکے تو خاص کلر کے ساتھ آپ سارے ناموں کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ جب اس پر تلاوت آپ کریں تو بغیر کسی محنت کوشش کے فوراً اس پر آپ کا دھیان آ جائے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف چند کلمات کا پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کرنا وہ بڑا ہی مہربان ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ بہت قدردان ہے وہ ایک ان کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے سب سے بڑا ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے وہ بار بار ہمارے گناہ بخشتا ہے وہ رزق ہم کو دیتا ہے یہ ساری چیزیں اسی کے وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو یہ تمام چیزیں یہ آپ یاد کریں تو ذکر کا طریقہ بھی آنا چاہیے محض لفظ ذکر کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کی الفاظ کہتے ہو تو یہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ الفاظ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو شاید سمجھنا ہے کہ لفظ کیسے چکر لگاتے ہیں لیکن ابھی تو آپ اس میں فلیش میں آپ دیکھیں کہ لفظ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں موونگ تصویریں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی عرش کے گرد تواف کرنے لگتے ہیں ان کی ایسے بھنبناہت ہوتی جیسے شہد کی مکشیوں کی بھنبناہت ہوتی ہے وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے کیا تم نہیں چاہتے تو اس لئے کسرت سے ذکر کرتے رہنا ہے اٹھتے بیٹھتے اور خصوصا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر ذکر کے ساتھ شکر شکر کس چیز کا علاج ہے تکبر کا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو